نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین میں ہوں عبدالغفور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالغفور کلاچی اوفیشل حضرات محترم آپ نے کاغذی شیر کا لفظ تو یقیناً سن رکھا ہوگا اسی طرح اردو زبان میں ایک مثال بھی بڑی مشہور ہے کہ اپنی گلی کے اندر اپنے گھر کے اندر فلاں جانور بھی شیر ہوتا ہے اگر آپ نے اس ضرب المثل کا مصداق اور اس کی عملی تصویر دیکھنی ہو پاکستان کے مذہبی سپیکروں کے اندر مذہبی دانشوروں کے اندر مذہبی اسکالرز کے اندر تو میں آپ کو ایک نام بتاتا ہوں اس پر یہ دونوں لفظ یعنی کاغذی شیر بھی صادق آتا ہے اور اپنی گلی میں ہر کوئی شیر ہوتا ہے یہ بھی صادق آتا ہے وہ ہستی ہیں محترم المقام انجینئر محمد علی مرزا صاحب جن کو ان کے اسٹوڈنٹس علی بھائی کے نام سے پکارتے ہیں تو انجینئر صاحب اپنے کمرے میں اپنی اکیڈمی میں اور کیمرے کے سامنے بولنے میں بڑے ماہر ہیں اور بڑے بڑے چیلنج دیتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور خود کو نہ جانے کیا ترم خان سمجھتے ہیں کہ میرے جیسا تو کوئی نہ عالم ہے نہ مقرر ہے نہ سکالر ہے جو تحقیق میری ہے میرے سامنے کوئی ٹھہری نہیں سکتا لیکن یہ ساری باتیں وہ کمرے کے اندر اکیڈمی کے اندر کیمرے کے سامنے کرتے ہیں اور چونکہ اپنے آپ کو وہ منگول کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ میری نیچر ہے علمی طور پر میں فیزیکلی جنگ نہیں لڑتا میں فیزیکلی جنگ نہیں لڑتا لیکن میرے علمی اعصاب اتنے مضبوط ہیں کہ زمین و آسمان کے سارے مولوی مل جائیں اللہ اکبر حالانکہ آسمان میں کون سو مولوی ہوتا ہے یعنی اپنے اندر اتنا اوور کانفیڈنس ہیں کہ زمین و آسمان کے سارے مولوی مل جائیں مرے ہوئے زندہ اللہ کے بندے مرہ ہوا مولوی وہ آ جائے تو زمین و آسمان کے سارے مولوی مرے ہوئے بھی زندہ بھی میرے سامنے آ جائیں تو ان کی ایک ایک بات کا جواب دوں گا ایک ایک سوال میں ان کو لا جواب کر دوں گا لیجئے سنیئے انجینئر صاحب کیا فرما رہے ہیں ہم منگولوں کی اولاد ہیں ان کو پتا نہیں ہے منگولانے آج لگے رہے ہیں تو اڈے سارے بابے منگولانے وڑے ہوئے ہیں جتنے اولیاء اللہ نے یہ میری نیچر ہے علمی طور میں فیزیکلی جنگ نہیں لڑھا علمی میرے آساب اتنے مضبوط ہیں کہ یہ زمین و آسمان کے سارے مولوی مل گئے مرے ہوئے زندہ سامنے آ جائیں اللہ کے فضل سے میں جو قرآن و سندت میں بلیو رکھنے والا ہوں مجھے ہی متزلزل نہیں کر سکتے میں ان کو ایک ایک بات کا جواب دوں گا تو سن لیے آپ نے کہ خود کو کیا سمجھتے ہیں اسی طرح ایک دوسرے لیکچئر کے اندر کہنے لگے انجینئر صاحب کہ جی کہتے ہیں کہ وہ جو علماء دیوبند کا مقابلہ کرنے والا کسی معنی جمعہ ہی نہیں پنجابی زبان کے اندر انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ کہتے ہیں علماء دیوبند کا مقابلہ کرنے والا کوئی معنی جمعہ ہی نہیں سرکار معنی تو ایسی شہ جمعہ ہے جہ توڑے مرے ہوئے بھی زندہ ہو جانتے مقابلہ نہ کرانا یعنی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ معنی ایسی چیز جنی ہے کہ علماء دیوبند کے مرے ہوئے عالم بھی اپنی قبروں سے اٹھ کے آ جائیں تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتے ایسے نہیں علماء دیوبند کا مقابلہ کرنے والا کوئی معنی جمعہ ہی نہیں سرکار معنی وہ شہ جمعہ ہیں لیکن یہ ساری چیلنج بازی یہ کہاں کرتے ہیں اپنے کمرے کے اندر اپنی اکیڈمی کے اندر باہر نکلنے کی ان کو اندر ہمت نہیں ہے اور کسی کے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کی ہمت نہیں ہے اور مزے کی بات یہ کہ ایک مرتبہ انجینئر صاحب کے انہی چیلنجوں سے تنگ آکے مفتی تارک مصوصب کراچی سے جہلم پہنچ گئے اور جا کر کہنے لگے بھائی میں تو آ گیا ہوں یہ زمین و اسمان کے سارے مولوی مل گئے مرے وے زندہ سامنے آجائے میں اس وقت جہلم میں ہوں آپ جہلم کا مشہور چوک دیکھ سکتے ہیں اور میرا یہ زندگی میں پہلا سفر جہلم کا اور اس کا بنیادی مصد انجینئر علی مرزا صاحب سے بالمشافہ بات چیتے ہیں یہ زمین و اسمان کے سارے مولوی مل گئے مرے وے زندہ سامنے آجائے میں اس وقت جہلم میں ہوں آپ جہلم کا مشہور چوک دیکھ سکتے ہیں اور میرا یہ زندگی میں پہلا سفر جہلم کا اور اس کا بنیادی مصد انجینئر علی مرزا صاحب سے بالمشافہ بات چیتے ہیں تو انجینئر صاحب نے اپنے سارے رابطے ہی ختم کر دیئے فون نمبر ختم کر دیئے اکیڈمی کے اندر سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا بھائی مفتی صاحب نے کہا اٹھالیس گھنٹے یہاں رہوں گا ان اٹھالیس گھنٹوں میں مفتی صاحب نے کوئی مناظرے کا مطالبہ نہیں کیا سوال جواب کا مطالبہ نہیں کہ ذریعہ اتنا کہا کہ اٹھالیس گھنٹوں کے اندر کوئی رابطہ تو کر لیں انجینئر صاحب کہ بھائی بات چیت کرنی ہے نہیں کرنی کہاں کرنی ہے کب کرنی ہے کس موضوع پر کرنی ہے نہیں 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 وہ مرے ہوئے آ جائیں زندہ آ جائیں اب کہاں ہو گیا جو ہے جاتے جاتے مفتی صاحب نے پیغام دیا کہ بھئی میں تو آیا تھا آپ سے بات کرنے کے لئے لیکن آپ آگے نکلے ہی نہیں سامنا کرنے کے لئے تیار ہی نہیں لہٰذا اب میں واپس جا رہا ہوں کیا کہاں مفتی صاحب نے سنی ہے رحمان الرحیم اٹھالیس گھنٹے مجھے جہلم میں آئے ہوئے مکمل ہو چکے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اور میں نے اٹھالیس گھنٹے پہلے یہ ریکارڈ کروایا تھا کہ میں اسپیشل کراچی سے جہلم آیا ہوں اور آپ کو پتا ہے جہلم کراچی سے بیس بائیس گھنٹے کا سفر ہے وہ کافی دور ہے جہلم اور میرا مقصد صرف اور صرف انجینئر صاحب سے ایک محبت کے ساتھ ایک اچھے ماحول میں بات چیت کرنا تھا کتابوں کا پورا بورا لے کر آیا تھا میں تو یہ ہے حقیقت انجینئر صاحب کے علم کی اور ان کی تحقیق کی میرے بھائی کیمرے کے سامنے اور اپنی تحقیق کو حرف آخر سمجھتا ہے اور حیرت ان کے سٹوڈنٹس پر ہے کہ جو انجینئر صاحب کی بات کو ایسے صحیح سمجھتے ہیں جیسے کوئی یہ بات وہی ہو حالانکہ انجینئر صاحب جھوٹ بولتے ہیں دغا کرتے ہیں خیانت کرتے ہیں کہیں کی حدیث کہیں جا کے فٹ کرتے ہیں اور حدیث کے اندر بے شمار ملاوٹیں کرتے ہیں اور اپنی طرف سے باتیں شامل کر کے اس کو حدیث بنا کے پیش کرتے ہیں اگر انجینئر صاحب کے سٹوڈنٹس تھوڑی بہت خود بھی تحقیق کر لیا کریں اپنے مرشد کی باتوں کی تو ان پر بھی انجینئر صاحب کی حقیقت آشکارہ ہو جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور بڑے بول سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَا